اسلام علیکم میں ہوں زیب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خفیہ ٹیم جو لاہور میں موجود ہے اور جن کے لیے وہ چھاپے مار رہی ہے اب انہوں نے اپنے فون نمبر بند کر دی ہیں اور وہ چوڑ سپائی کا وہاں پر کھیل چل رہا ہے چونکہ نمبر بند کر دی ہیں جب ایک ٹھکانے پہ چھاپا مارا تو اس ٹھکانے پہ وہ ملے نہیں اور اس کے بعد وہ دوسرے ٹھکانے پہ چلے گا ہے پھر دوسرے ٹھکانے پہ چھاپا مارا تو وہاں پر بھی خفیہ ٹیم کو نہیں ملے اور اب جو ہے وہ تمام کے تمام لوگوں نے اپنے نمبر جو ہے وہ بند کر دی ہیں اور نمبر بند کرنے کے بعد اب ان کا رابطہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعہ آپس میں ہو رہا ہے تاکہ وہ پکڑ میں نہ آسکے وہ گرف میں نہ آسکے وہ جو ایک ٹیکنیکل جو ایک ٹیکنیکی جو ایک ذریعہ ہے اس کے دائرے کار میں نہ آسکے اس وجہ سے وہ نمبر بند کر کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید نمبر بند کرنے کے بعد وہ نہیں پکڑے جا سکیں گے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو لوگ گئے ہیں وہ خفیہ ٹیم کے لوگ ہیں اور وہ کراچی سے گئے ہیں اور کراچی کی جو ٹیم ہے وہ انتہائی ماہر ہے ایسے معاملات میں جب وہ پہلے مغویہ کو جو ہے وہ بازیاب کرا کر جب کراچی لا سکتے ہیں اور اس کے بعد زہیر و شبیر کو جو ہے وہ گرفتار کر کے کراچی لا سکتے ہیں نیکہ خاک جو ہے وہ لاہور کے بجائے وہ کراچی میں جو ہے وہ گرفتار جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو وہ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جو ٹیم گئی ہے وہ جو ہے وہ بہت آسانی سے جو ہے وہ ان کے قریب جو ہے وہ پہنچتی جا رہی ہے اور بہت جلد جو ہے وہ یہ بات آپ کو سننے کو ملے گی کہ وہ ان کے قریب بھی پہنچ گئی ہے اور پھر میں آپ کو بتا ہوں کہ کیا ہوا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ خفیہ ٹیم جو یہاں سے خفیہ ٹیم جو گئی ہے وہ جو لوگ اس کیس میں باقی رہ گئے ہیں جس میں جو ہے وہ نور بی بی سمیت بہت سارے لوگ ہیں ان کے جو پہلے ٹھکانے پہ جب معلوم ہوا کہ وہ کہاں پر موجود ہیں تو جب وہ پہلی جگہ پر جہاں پر گئے جس سے پہلے بھی جہاں سے جب پہلے ٹیم نے جب چھاپا مارا تھا تو وہاں سے بھاگ کر جو ہے وہ بلائی لاکے چلے گئے تھے تو سب سے پہلے وہ وہی پر جو ہے وہ گئے تھے اور وہاں پر جب گئے تو بتایا گیا کہ جی ابھی وہ یہاں سے جو ہے وہ نکلے ہیں چونکہ انہوں نے علم نہیں تھا کہ ٹیم یہاں پر جو ہے وہ پہنچ گئی ہے اور پہنچنے کے بعد جو ہے وہ پھر دوسرے ٹھکانے کا ان کا پتا چلا تو پھر انہوں نے اس ٹھکانے پہ بھی جا کے جو ہے وہ دیکھا تو پتا چلا وہ یہاں سے بھی جو ہے وہ فرار ہو گئے ہیں پھر انہوں نے جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بند کر دی ہیں اور ان کی جو ان کا جو آخری جو ان کا جو ایک لوکیشن جو سامنے آئی ہے جہاں ان کا جو پتہ جو معلوم وہ ہے وہ پنجاب کے اندر ہی جو ہے وہ معلوم ہوئی ہے اور پنجاب کے اندر جو لاہور ہے وہاں پر ان کی موجودگی کا جو ہے پتہ چلائے لیکن چونکہ جب لوکیشن نہیں آتی ہے تو اگلا جو آپ کا تارگیٹ یا اگلا جو آپ کا ایک ایک پکڑنے کا جو ایک ذریعہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں چانسیز جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے آپ پھر بھی اس کو پکڑ سکتے ہیں یہ لیکن یہ وہ ہی بہتر جانتے ہیں جو خفیہ ٹیم کے لوگ جو ہے ان کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ گئے ہیں اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب وہ چھپتے پھر رہے ہیں بھاگتے پھر رہے ہیں وہ اپنی جان بچاتے پھر رہے کہ کسی طرح ان کی جان بچ جائے اور ٹیم جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ کراچی آ جائے اور کراچی آنے کے بعد جناب وہ کہے چلے جی نہیں ملے تو کوئی بات نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے انتہائی حیرت انگیز آپ کو بات بتاؤں کہ اب جو نیکسٹ لیول پہ جو معاملہ جائے گا وہ یہ ہے جو ذرائع سے معلوم ہوا ہے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں انتہائی غریب ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ابھی تو ان کی جائدات کا جو ہے وہ پتہ لگانا شروع کیا ہے تو ابھی ابتدائی طور پر صرف یہ معلوم ہوا ہے کہ لاکھوں روپے کی جائدات ہے جو ہے وہ ان کی نام پر جو ہے وہ موجود ہیں جس کو وہ پہلے روز سے جو ہے وہ چھپایا گیا یہ بات بھی جو ہے وہ سامنے بہت جلد آپ کے جو ہے میں رکھوں گا کہ یہ جائداتیں کہاں کہاں ہیں اور کس کس سے جو ہے وہ یہ معلومات حاصل کی جاری ہے پنجاب کے اندر محکموں سے کیا ہے ان کی جائداتیں جو ہے وہ کہاں کہاں ہیں پھر یہ آخری جو اشتہاری والا معاملہ ہے بس یہ اس کے قریب قریب پہنچ گیا ہے اور کسی بھی وقت جو ہے اب ان کا معاملہ اشتہاری جو ہے وہ ہو جائے گا ان کی 878 کی کاروائی بھی ان کی جو ہے وہ کافی قریب قریب جو ہے وہ رہتی ہے لیکن چونکہ ان کا کردار جو ہے وہ صرف سہولت کاری گیا نہیں ہے بلکہ ان کا کردار ہوتا نہیں ہے جیتنا زہیر اور شبیر کا تھا ایک ایک چیز میں جو ہے وہ شامل تھے انہیں پہلے روز سے ان کی نیت جو ہے وہ یہی تھی کہ کس طرح جو ہے وہ لڑکی کو جو ہے وہ انہوں نے کراچی سے جو ہے وہ مبینہ طور پر جو ہے وہ اگوا کیا اور اگوا کر کے پھر جو ہے وہ وہاں سے اس کو لے گا اور پھر پہلے روز سے جو ہے وہ جھوٹی باتیں کرتے رہے کہ جناب ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہو لڑکی خود چل کر آئی ہو پھر ایک سی ڈی آر جو ہے وہ نمودار ہوئی پھر پتا چلا کہ جناب یہ تو ان سارے معاملات میں جو ہے وہ خود شامل تھے لیکن جب سے یہ پتا چلا ہے کہ اب بیٹوں کے بعد جو ہے وہ باری ان تمام لوگوں کی آگئی ہے جب سے تمام لوگ منظر آم سے غائب ہو گئے ہیں آپ کوئی پریس کانورس میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے نہ کوئی میڈیا سے بات کرتے ہوئے نظر رو گئے ہیں